لوگ ان پہ ہستے ہیں اب یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں پٹواری سے لے گا تو سانے گا لے گا حجم کھا گیا بودھار کھا گیا بودھار کھا گیا بودھار کھا گیا عمران بغز عمران میں سب اکٹے ہیں اس کی وجہ اس وقت اب گرانی سب کہہ رہے تھے نا کہ وہ محول نہیں ہے برائی ہے تو رزاق داؤد نے اسد عمر نے عمران خان نے اور پی ٹی آئی کی گممنٹ نے جو کچھ کیا تھا بودھار کھا گیا قوم تو آپ کو سیریس لیتی نہیں ہے آپ کے لیڈر ہار گئے آپ کیوں رولا ڈالتے رہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہمیں چھوڑا کی آپ کی پارٹی والے مزیر اعظم ہمارا ہونا تھا آپ کی پارٹی والے آٹھ پروری کوئی سنگل لاجس پارٹی پی ٹی آئی نہیں تھی اگر ہمیں حسنی قبال شکر فرماتے ہیں اگر ہمیں حکومت کرنی ہے خان صاحب کو پانچ سال اندر رکھنا پڑے گا یہ ہے ان کی حیثیت عباہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین شوکت بسرا نے آج اپنے کپتان عمران خان کا سپائی ہونے کا ایسا حق ادا کیا کہ مخالفین کے چھکے چھڑا دی آج لائیو شو میں شوکت بسرا نے نون لیگی نحال حاشمی اور پاکستان پیپل پارٹی کے علی موسیٰ گلانی کو ایسی کھری کھری سنائی کہ دونوں کی چیخیں نکال دی آئیں پہلے ان کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیے ان کے دور میں آئیں جینرلز کے پیسے میاں نواز شریف زرداری صاحب خاندان کے پیسے کسی نے پروب کیا آج تک یہاں پر پچاسی عرب کا ڈاکہ پڑا بڑا گندم کا کسی نے پروب کیا یہاں پر الیکشن نہیں بات کرتے ہیں نا گلانی صاحب چلے صبح میرے ساتھ حکومتی اتحاد میں نا ہمیں چیف جسٹر صاحب کو درخواست دی ہوئی ہے میں ہم کی کوٹ میں پیش ہوئے ہیں بنایں فل کوٹ بنا دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں کر کے رہے ہیں جو تریبونل بنائے ہیں ان جیجز پہ ہم لے کر رہے ہیں ہم چیف جسٹر صاحب بات کر رہے ہیں آپ کو بولے نا چیف جسٹر صاحب نے تریبونل بنائے ایسے دیکھوں میرا ایسے اچھا مجھے بات تو کرنے دے نا میں حالاکتا ہوں کہ میں چیتا ہوں کہ یہ ہے پھر وہی بات اٹھارہ 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 سٹھ میں ہے جو لوگ ان پر ہستے ہیں اب یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں میں ان کو بار و بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ٹاکشن میں کن باتوں پر بات ہو رہی ہے سنیں 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 میں پھر کہتا ہوں آپ بے کام کریں انڈیا میں الیکشن ہوئے ہیں ایک اہربصارٹھ کیا ملک ہے ایوی ایم پہ الیکشن ہوا ہے یہ میں چلیں دیتے ہیں نا آجائیں چلیں میں ذرا میں ذرا آگے بڑھوں میں ذرا نحال آس میں دونوں نے ٹائنگ ہی نہیں دیا پلیز علی صاحب انٹراب پاس کیجئے گا تاکہ یہ بات خفر کرے یہ کریں گی اس لیے کریں گی اس لیے قدر ازاد اپنی ازاد اپنی ازاد ملک کو تو لٹکے گا سارے سازمہ لے تو آپ لٹکے کھا گیا بزدار کھا گیا بزدار کھا گیا شرم آنی چاہیے آئے پاکستان کا وزیراعظم نکاہ کے جورو میں اندر پڑا ہے آپ کریے نا اگر ہم نے کچھ کیا ہے اگر بزدار کرپشن کی آپ کی حکومت ہے میں ذات ہی بات کرنے دے نا آپ ہمارے ساتھ نا پاکستان کے کبھی تم ساتھ ہو جائیں پاکستان جو بہت ساتھ ہے جہاں پر ذات ہی بات ہے پاکستان کو آپ اس جگہ پہ لے گئے ہیں اس نہج پہ لے گئے ہیں کہ وہ لوگ دیکھیں ریاستی کس طرح چلتی ہیں رول آف لاؤ پہ چلتی ہیں کوئی بھی جو ملک ہے وہ اس وقت چلتا ہے جب آہاں پر انصاف کی عملداری ہو میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب جیل میں پڑے ہیں نیب ترامیم کا کیس ہوا تاریخی فکرا کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا میں نیب ترامیم کو سپورٹ کروں تو میں جیل سے باہر آ جاؤں گا لیکن میرا ملک دیوالیا ہو جائے گا یہاں کیا ہوتا ہے یہ پکڑے جاتے ہیں کسی دیا کلاچ پلیٹاں بیجان دی ہیں کسی پسندو بات کرنے میں کسی کلاچ پلیٹے بیٹ جاتی ہیں سو سو بیماریاں لگ جاتی ہیں رات و رات اپنی دیشتوں کو روانہ ہو جاتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر ہمیں سناتے ہیں ہم تو ساڑھے تین سال رہے ہیں اس ملک میں آپ لوگ رہیں بسمیلہ کریں سر آپ سب ہمیں یہ سناتے ہیں کہ تُو کھا گیا تُو کھا گیا تُو کھا گیا تو آپ سے کرپشن سب کے دور میں ہر ادوار میں ایمنسٹیز آئیں ہر ادوار میں چینی کی کرپشن آٹے کی کرپشن نہیں کرپشن ہوتی ہے نہیں نہیں سر جی چینی والی آپ کے ٹائم پر بساتتے ہیں آپ ٹھیک ہے کیا ہوا وہ کچھ نہیں تھا سر سر کسی بات پہ تو آجیں سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں کہہ رہی ہوں کوئی نہیں کرے گا کل تک وہ غلط ہے سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو آپ کی بات سنیں نا کل تک جانگیر تانیر خراب تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے استقام بنائی تو وہ ٹھیک ہو گئے میں ذرا آدی منٹ کی بات نہیں آدی منٹ کی اب نیحال آشمی اب نیحال آشمی نیحال آشمی صاحب ان کو کہتا ہوں آپ کی بے شک جالی حکومت ہے اب بسم اللہ کریں بنائیں نیحال آشمی صاحب نیحال آشمی صاحب ابھی بسرہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی ریاستیں کیسے چلتی ہیں اچھا میں آگین کمنگ بیک تو آر ٹاپک نیحال آشمی صاحب نیحال آشمی صاحب نیحال آشمی صاحب جیسے چیزیں کیا کیا ہیں ملٹرکل استقام ہوگا ہم کیا کیا ڈیلیور کریں گے وہ تمام پارٹی سے خود وہ انڈوسمنٹ چاہ رہے تھے کیونکہ گورنمنٹ میں حکومت وقت پہ پرست نہیں ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز کیا بات کر رہی ہیں آپ یہ کریڈیٹ یہ کریڈیٹ جاتا ہے پرائیم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کو کہ وہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے جہاں کو ساتھ لے کے چلو وہ آج پاکستان کے تمام جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو دعوت دی آپ آئیں بیٹھیں یہ قومی مسئلہ ہم مل کے حل کریں گے جب دو قوموں کے درمیان رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں یہ ویسے میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ جی ٹو جی جو ہے وہ ایک چیز ایک ڈیل چل رہی ہے گورنمنٹ و گورنمنٹ اور وہ اپنے لیے خود انڈورسمنٹ لینے آئے ہیں کہ اچھا تم اگری کرتے ہو تم اگری کرتے ہو کیونکہ پرائیم منسٹر جو ہے تمہاری طرف سے جو ہے وہ ہمیں ایک انڈورسمنٹ لے کیا ہے آپ دیکھیں جو ایفٹس کیا شہباز شریف نے جو رزاق داؤد نے اسد عمر نے عمران خان نے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو کچھ کیا تھا انہوں نے آئی ایف کو اور امریکہ کو سی پیک کے وہ دستاویزات دے دیئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم اس کی آڈٹ کریں گے انہوں نے کہا تھا اور پھر وہ جو بندہ بیٹھا ہوا امریکہ میں اس نے کہا تھا ہمارا تو کلچر بھی نہیں ملتا ہے چائنہ سے آج آپ کو بڑی ہمدردی ہو گئی آج آپ کو بڑی آپ کہتے تھے کہ ہمارا تو کلچر ہی نہیں ملتا چائنہ تو ہمارا استحصال کر رہا ہے تو وہ ساری چیز آن ریکرڈ تھی اور چائنیز یہ بات جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں یہ کریڈٹ جاتا ہے محمد عوار شیف صاحب کو کہ وہ دو ہزار تیرہ میں شی جی پنگ صاحب جب آئے دو ہزار پسار ریکارڈ سائی ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں چلیں جی دنیا دنیا ہر کچھ چیز دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں حالات کے ہیں آج عمران خان اس میٹنگ میں ہمارا نمائدہ نہ بیٹھتا ہماری جماعت نہ بیٹھتی تو مازماتیں کٹھی ہیں نا صرف ہم نہیں ہیں نا اگر ہم نہ بیٹھیں کوئی ایک ٹکک انویسمنٹ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کن چکروں میں پڑھئی ہیں یہ سب ٹوپی ڈرام ہے یہ ایک اتھالی کے چٹھے وٹھے ہیں اسی تنخواہ پر کام کریں گے یہ بجٹ بھی پاس کروائیں گے اور اگلی خبرات اس بجٹ کے بعد یہ بزارتے بھی لیں گے یہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے ان کا رولہ اس بات نہیں ہے ان کا معاملہ کہا ہے بھئی میرا وزیر آنا تھا تمہارا گورنر آنا تھا تم نے بجٹ آیا اس میں میرا حصہ کتنا ہے ان کی ایشوز یہ ہیں اور وہ بھی عوام کو دکھانے کے لیے کوئی ان کی لڑائی نہیں ہے اس کی بجا یہ جب اندر جا کے بیٹھتے ہیں ہوئے لڑنا نہیں خان آ جائے گا ان کو امران خان ان کو اکٹھا کی ہوئے ہیں بغزے امران میں سب اکٹھے ہیں اس کی وجہ اس وقت گرانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ محول نہیں ہیں برائی ہیں بات ہوتا ہے آج تو اس وقت جتنی پارلیمنٹ ہے اس کی کوئی آئینیر قانونی حیثیت ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس عوام کا مینڈٹ نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے سلاف میں عوام جب ایک طرف پڑے ہیں عوام کڑے ہیں نائیٹی پرسنٹ وہ داروں کے ساتھ کی اس وقت کو نہیں مانتے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہاں سے دیکھ کرتے ہیں گورمنٹ نے گورمنٹ کیا کر رہی ہے ابھی پنجاب کیوں بتا دیں پجاب میں عملی طور پر دارست ہے اس طرح آپ کی دفعہ ایک سو چواریسی رائی ہے آپ کے اندر آج ہے اگلین سے بتائیں نا مجھے ایک سو چواریسی کا نفاظ ہے پاکستان کے پولیس ٹیٹ بنائے ہوگا ہے ہمارے گھروں پر حملی ہو رہے ہیں نو مہی سے لے کے آج کب میں نے ایسا حالات کی دیکھے چادر چارٹی باری کا تقدس پہمال ہو رہا ہے آج ہماری جنری سے ہمارے گھر توڑے گئے اگر آئی نی حکومی اسمیلی میں آگے ہیں مجھے بتائیے مزامت کرتے ہیں مزامت کرتے ہیں اچھے بات کرتے ہیں نیال صاحب نیال صاحب قوم تو آپ کو سیریس لیتی نہیں ہے اس طرح نہیں کہ آپ ایک طرف ہمارے دفتروں پر حملے کر رہے ہیں راو فرسن صاحب پر قاتلانہ حملے کر رہے ہیں آپ اگر اس وقت اسلامباد میں جب ہم دونوں بیٹھے ہیں آپ پچاس شہروں میں ایک وقت میں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی یہ ہے اس وقت صورتحال ابھی مزامت کی بہت اچھا کیا آپ آئیے نا محول کس نے کریئٹ کرنا ہے محول گورنمنٹ نے کریئٹ کرنا ہے بیشاک آپ 17 سٹے ہیں 17 سٹے ہیں آپ ابتدا تو کیجئے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں بچہ یہ لائن سوٹ کرتا ہے نا کیونکہ یہ جو میں خبر دے دیتا ہوں آپ موسیٰ بھائی کو بتاؤ گا اس بات کا جب الیکشن ہوئے ہیں اس کے باوجود کے پارٹی توڑ دی گئی خان صاحب اندر ہیں عمران خان اسیسٹری نوے سٹے لے کر آئے آج بھی سب سے بڑی پارٹی ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر خبر کیا دے رہے ہیں پارٹی چل کر گئی تھی کہ آئے ہمارے ساتھ حکومت بنائے آج بھائی کیا تو یہ تو پتہ ہے اچھا حکومت بنائے لیکن اگر ہمیں حکومت بنانی ہوتی اوڈے لینے ہوتے ہیں تو خان صاحب اسیسٹری ملکہ سوچ ہے نہیں ملکہ سوچتے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے آنے سے فوراں نجاز ملازی پاکستان خلا ہو جاتا ہے ملکہ سوچتے ہیں چلیں آج بھائی دونوں بیٹھیں امران خان خیر سنجیدہ لوگ ہیں اس کا فیصلہ کس نے کر رہا ہے اس کا فیصلہ عوام نے کر رہا ہے عوام نے آٹھ فروری کو کر دیا کہ لیڈر کون ہے پاکستان کا اچھا ایک چیز کر دیا انہوں نے تو آپ کو عرب کر دیا عوام نے یہ تو میرا خیال ہے اگر ہم جانتے بوچھتے میں وہ ایک حقیقت کو جھٹلائیں گے تو میرا خیال ہے یہ تو اس سے تو میرا خیال ہے کسی کے لیے کسی کو صحب نہیں کرتا میں تو جھٹلا رہا ہوں کیا آج ایک آدمی کھڑا ہے ڈگالہ کے باہر کوئی لوگ نکلے کیا آٹھ فروری کو سنگل لاجس پارٹی پیٹی آئی نہیں تھی چاہتے یار اچھا نیال آجی شاہر ہمارے کا دوام نہیں ہے پیزار میں مارشنہ دلوائیا ہوئے ملک کے امید کو دماغ کیا ہے ہمارے گروں پچھاٹے پار نہیں ہے یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ ہے یہ ملک کے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں یہ کوئی لوگ ہے اچھا مدھا کیا کہیں اگر ہمیں حکومت دردیا خان صاحب کو پانچ سال اندر رکھنا پڑے گا یہ ہے ان کی حیثیت عوام کے لئے میں ذرا واپس عوام کے سوال پہ آجاؤں علی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جس قسم کا بجٹ آیا ہے اس میں بہت سارے ایشوز آپ لوگ کے ہوں گے پر کیا وجہ ہے کہ جو اس میں ایکٹرل ایشوز ہیں چاہے اس میں ری فارمز کی بات ہو چاہے اس میں جو ہے وہ ٹیکسیشن کا نظام جو ٹھیک ہونا ہے ریٹیلرز پہ اس پہ آپ میسے کوئی کچھ نہیں بول رہا آپ لوگ پی ایس ڈی پی پہ جو ہے وہ آپ کا فوکس اس وقت پی ایس ڈی پی پہ میں اس کی بات داتا ہوں آپ کو ہم بجٹ کے اوپر یہی بات ہے جب ہم بجٹ کا پہلا سٹیپ جو ہمارا چیرمن ساپ کا جو اگریمنٹ ہوا تھا ان کے ساتھ میں کہا تھا جب پی ایس ڈی پی بنے گا جو بھی ہوگا آئی ایم ایف اگر آپ کو کچھ کہہ رہی ہے یا انٹرنیشنلی آپ کے کوئی کمیٹمنٹس ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے لیکن جو بھی بنائیں گے ہمارے ساتھ بتائیے گا اگلی باتیں آپ پی ایس ڈی پی کی بات کر رہے آپ سن لے میں اس کی حضم دار ہوں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو پہلی چیز تھی ہمیں تو پتہ نہیں نہیں کہ ٹیکسے لگانے ہے یا کتنے ٹیکسے لگنے ہے ابھی تک نہیں بول رہے آپ ہی سن لے نا تو ہم تو حصہ ہی نہیں بن رہے ابھی تک بجٹ سپیچ کا لیکن بول بھی نہیں رہے کچھ اس کے لئے میں تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ پاس ٹی ایس ڈی پی کی بات کر رہے ہیں جو سیلیڈ کلاس میں ایک اوپن لی کہہ رہا ہوں ختم کر دیں پلیز خدارہ ختم کر دیں اس ملک کے اندر بہترین قسم کا لوکل گورنٹ کا انظام لے کر رہے جب میرا ووٹر مجھے ووٹ دے رہا ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی شوکت بسرا نے بالکل ٹھیک کہا کہ پچاسی عرب کا ڈاکہ گنڈم سکینڈل میں مارا گیا کسی نے بھی اس پر انکوائری نہیں کی کیونکہ مجودہ حکومت فارم فوٹی سیون کی پیدا بار ہے اور ان کی ڈوریں کئی اور سے کنٹرول ہو رہی ہیں یہ جالی حکومت ہے اس وقت یہ کر کے آ رہی ہے جو ٹربیونل کے ججز ہیں ان پر یہ حملہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر فیر ٹرائل ہوا تو ان کی سیٹیں جو اسلامباد والی ہیں تینوں کی تینوں ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی یہ دونوں پارٹیاں پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ ایک اتھالی کے کٹے چٹھے ہیں مگر یہ بغز عمران میں اگٹھے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو کر بہر آ گیا تو پھر ان کی خیر نہیں ان کی جگہ پھر اقتدار کی کرسی پر نہیں بلکہ جیل میں ہوں گے ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی